اسلام علیکم ناظرین سعید ملوچ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج سبریم کورٹ آف پاکستان میں مارگلہ ہلز نیشنل پارک سے متعلق کیس کی سماعت کی یہ ایک خاتون آفیسر تھیں جو میکمہ وائلڈ لائف سے جن کا تعلق تھا ان کی جانب سے سبریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی اور جس روز ان کی درخواست دائر ہوئی اس کے اگلے ہی روز سبریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس درخواست کے اوپر پیش رفت ہوئی اور کاروائی مکمل کرتے ہوئے عدالت نے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا پھر اس کے اوپر سماعت ہوئی گزشتہ سماعت بھی بڑی ہنگامہ خیز رہی اور آج جو سماعت تھی اس سماعت میں کافی اہم معاملات کے اوپر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے گفتگو کی گئی خواہ سے طور پر قاضی صاحب ایسے لگتا ہے جیسے فرسٹیشن کا شکھار ہیں بہت زیادہ دباؤ میں نظر آتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے ان کے مزاج کے اندر بھی ہمیں ایک چلچڑا پنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور اسی وجہ سے آج مختلف بیوروکریٹس کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی اظہار برمی بھی کرتے رہے تو اسی کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ قاضی صاحب کی جانب سے عمران خان کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ یا القاضر ترس پیس سے متعلق جو معاملہ اس وقت احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے اور اس پر آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر کاروائی ہو رہی ہے اس پر بھی آج قاضی صاحب کی جانب سے ابزرویشنز دی گئی ہیں یہ سارا معاملہ کیا تھا اور قاضی صاحب کیسے ایک زیرے التوہ کیس کی اوپر ابزرویشنز دے سکتے ہیں جس کا براہ راست اثر اس کیس پر پڑ سکتا ہے میرے ساتھ امانت گشکوری موجود ہیں 24 نیوز سے ان کا تعلق ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیٹ کور کرتے ہیں امانت سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کمرہ عدالت کا محول کیسا تھا اور قاضی صاحب خلاف معمول یا حسب معمول ان کی یہ ساری جو پیش رفت ہوئی ہے کمرہ عدالت میں امانت صاحب یہ بتائیں کہ ہم آغاز کرتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اس سے آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب اس سے پہلے گزشتہ سال 18 اکتوبر کو جب بیریہ ٹاؤن کا مقدمہ زیر سمات تھا جس میں سندھ حکومت کے اوپر یہ ایک الزام بیریہ ٹاؤن کی جانب سے لگایا گیا تھا کہ جو معاہدہ 2019 میں ہوا تھا اس پر سندھ حکومت نے عمل درامت نہیں کیا تو اس لیے اس حوالے سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی لیکن اس کیس میں بھی قاضی صاحب نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا معاملہ اٹھایا آج بھی قاضی صاحب نے ابزرویشنز دی ہیں اڈیالا جیل میں اعتصاب عدالت میں یہ کیس جاری ہے اگر یہاں چیف جسٹس پاکستان بیٹھ کر کوئی اس طرح کی ابزرویشن دیتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کیس کی اوپر براہی راست اثر پڑے گا کیونکہ ملک ریاض صاحب اس کیس میں بھی شریک ملزم کے طور پر شامل ہیں شکریہ ابلوی صاحب نہیں ظاہر سے بات ہے اگر پینڈنگ کیس ہو اس پر بات کریں اور سپیم کورٹ کی جانب سے کی جائے تو اس پر اثر پڑنا ہے لیکن قاضی صاحب نے جب یہ بات کی تو ساتھی کہہ دیا کہ چونکہ یہ جو معاملہ ہے پیسے پاکستان آنے کا یہ معاملہ جو ہے اس پر فیصلہ آ چکا ہے یہ ختم ہو چکا ہے تو اس کے میں یہ بات کر رہا ہوں دوسرا انہوں نے جو بات کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کہ وہ اس زمین میں کہا رہے تھے کہ جب لکمان علی افضل جو کہ مونال کے مالک ہیں تو چونکہ یہ سارا کیس ہی مونال سے شروع ہوا مارکلہ ہیڈ سے ریسٹرنٹ ختم کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کے لیے تو آپ یہ کنٹیمٹ کی درخواستیں ہیں توہین عدالت کی جو کہ رائنہ صحیح جو کہ وائل لائف کی چیر پرسن تھی انہوں نے دائر کی سپیم کورٹ میں ایک تو ان کو ہٹا دیا گیا دوسرا جو وائل لائف بورڈ ہے وہ بھی وزارت داخلہ کو دے دیا گیا تو اس میں جب وہ ذکر کر رہے تھے کہ جی میرے خلاف چیزیں چاہ رہی ہیں پروپیگنڈا کیا جا رہے ہیں اور میڈیا پر بیٹھتے باتیں کی جاتی ہیں لوگوں کو حیر کیا جا رہا ہے باقاعدہ میں شیف جسٹر کے خلاف جسٹر کے خلاف گالیاں دینے کے لیے جو مونال کی جانب سے اور لا منتانہ کی جانب سے جو ایک طرح اعلامیہ جاری کیا گیا سوشل میڈیا پر فیس بک پر اس کے علاوہ پروپیگنڈا مہم کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو اپنے ملازمین کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اس فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے ہم اپنے ریسٹورنٹس جو ہیں یہ بند کر رہے ہیں اور یہ غالباً گیارہ ستمبر یا بارہ ستمبر کی طرح گیارہ دس کو بورا ہو رہا ہے ٹائم تو گیارہ کو گیارہ سے وہ بند ہو جائے گا تو پھر اس میں پروپیگنڈا کیسے ہو گیا اب اس میں قاضی صاحب کو لگا ان کے پاس کوئی خبر ہوگی ان کو کسی نے بتایا ہوگا کہ جی وارڈ سیپ میسیج ہے سپریم کورٹ میں وارڈ سیپ بڑی عمیت کا حاملہ آپ کو پتا ہے وارڈ سیپ کا آج بھی ایسے ادھر بھی ذکر ہوا وہ جو پائن سٹی والے تھے انہوں نے پھر کہ وارڈ سیپ پہ چیٹ ہوئی میری سیڈیے والوں کے ذات تو وہ الگ چیزیں اب وارڈ سیپ پہ ہوئی کس پہ ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ باقیدہ پروگرامز کیے گیا اس پہ نا اور کچھ چاند چینلز جو تھے ان کے لوگوں کو بھی ہائر کیا گیا مطلب ان کو یہ پروپیگنڈا مہم میں شامل کیا گیا تو اس پہ وہ بات کرے کہ جی آپ بات کرتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے سامنے آو آ کے بات کرو تو اسی دوران پھر اچانک سے انہوں نے کہا جی کہ نوے ملین فاؤنڈ جو تھے وہ عوام کا پیسہ تھا اور برطانوی حکومت نے کہا کہ جی پاکستانی عوام کا پیسہ ہے تو آپ واپس لے لو تو ادھر سے ہماری جو حکومت تھی اس وقت تھی انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پردہ ڈال دیا اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جس بندے نے وہاں پہ پیسے لیے تھے برطانوی حکومت جس سے واپس دلوانا چاہتی تھی ہم نے دوبارہ اس کو دے دیئے امانت دیکھیں گزشتہ سال جب بیریہ ٹاؤن والے کیس میں یہ معاملات سامنے آئے تھے تو مشرق بینک کو کہا گیا تھا یہ تو پیسہ جو ہے یہ لیگل چینل سے پاپس آیا ہے جمع کروائی تھی تو کیا قاضی صاحب نے وہ ان سی اے والی جیجمنٹ پڑھی ہے کہ اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا ہے یہ تو مشکوک منی ہے جس کے بارے میں ابھی تحیون ہونا ہے تو قاضی صاحب اس کو کرپشن کا کیسے کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے جب ہیرنگ چڑ رہی تھی تو پہلے بھی قاضی صاحب نے یہ بات کی تھی اس دوران بھی کہا تھا ایک بڑا مشہور جملہ لکھا تھا کہ آپ پیٹر سے لوٹ کے اور پول کو دے دیں پیٹر پولا انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک چیز ہے چوری کی ہوئی ہے تو اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہو تو قاضی صاحب نے تک اس کی تحقیق کروائی نہیں ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں جب جواب انہوں نے جمع کرا دیا تھا تو اس میں چیزیں کلیر ہو گئی تھیں مشرق بینک نے بھی ٹرانزیکشن اپنی جمع کرا دی تھی مشرق بینک نے تو صرف ٹوینٹی ملین پاؤنڈ کی واقسی کا کہا تھا جو مبشرہ ملک جو ملک ریاض صاحب کی غالباً اب بہو بنتی ہیں تو ان کی جانب سے جو وہ سلپ جمع کروائی گئی تھی لیکن ایک معاملہ جو زیر علتوہ ہے اس کے اوپر قاضی صاحب اب نیچے اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آ گیا تو کل کو پھر قاضی صاحب کہیں گے یا ان کی اوپر تنقید ہوگی کہ قاضی صاحب نے یہ افدرویشنز دی تھی جس کی وجہ سے نیچے ٹرائل کورڈ نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیا تو ان کو اجتناب کرنا چاہیے کہ جس منصب پر یہ بیٹھے ہیں اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اور ان کو دیکھتے ہوگی انہوں نے ساری چیزیں بات کی ہوگی انہوں نے اب یہ کہنا چاہ رہے تھے اصل میں کہ جی میرے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں تو تب بھی چیزیں کی گئیں اور پیسے سے کام کرائے جاتے ہیں اصل میں وہ ملک ریاض صاحب کو یہ چیز کر رہے تھے اور کائی صاحب نام خود بھی نہیں لیتے کیونکہ وہ میڈیا والوں کو کہتے ہیں ہم لوگوں کو کوئی جی ہم ان کا نام نہیں چلاتے میڈیا پر تو آج بھی انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں آپ دونوں چیزیں ہٹس ہو رہے تھے کہ ظاہر سے بات ہے آپ پی ٹی آئی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ان کی تھی عمران خان کی حکومت تھی تو ان کی بھی بات ہے لیکن وہ جی کہ وہ بہت بہت سر شخصیت ہیں بلڈر ہیں ایک تو ان کی بھی چیزیں ہیں تو نام تو ان کا بھی نہیں لیا جا رہا ابھی تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے قاضی صاحب ایک فون کارکنٹے ہیں سبا شریف صاحب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو ابھی قاضی صاحب کابینہ کو کہہ دیں کہ جو معاہدہ پی ٹی آئی نے کیا تھا آپ اس کو پبلک کر دیں تو سارے حقائق سامنے آ جائیں گے ابھی کیوں نہیں کہہ رہے بلکل اس کی ہونی چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی ہے اگر اس میں کچھ غلط ہو ہے تو ظاہر سے بات ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے منال کے ذکر کرتے ہو کہا کہ میرے خلاف چیزیں پیسہ دے کے کرائی جا رہی ہیں لوگوں کو حیر کیا جا رہے تو نوے ملین پاؤنڈ میں بھی یہ ہوا عوامی پیسہ ہوا آج کازی صاحب بھی میرے خلاف چیزیں ہوں کازی صاحب نے جو ان کے حق میں لوگ بولتے ہیں آج ان کے بھی ساری محنت پر پانی پھیر دی اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی میڈیا ٹیم نہیں رکھی ہوئی جو ہمارا دفاع کرے حالانکہ کازی صاحب کے تو اتنے چانے والے ہیں جو ان کے حق میں لکھتے ہیں بولتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں نہیں وہ تو ہم اس کا ان کو تو کریڈٹ دے نا جو ان کے لئے سارا کچھ کر رہے ہیں وہ نہیں وہ ہوتا ہے اب ہر بندے کی اپنی اپنی اپینین ہے آپ کسی کو آپ میڈیا ٹیم اس طرح تو نہیں کہہ سکتے ہر بندہ کسی نے کسی نے دیکھیں امارا یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کازی صاحب کے چیمبر سے کازی صاحب کے سیٹری سے چند مخصوص صافیوں تک اگر خبریں پہنچتے ہیں اور دیگر کو نظر انداز کیا جاتا ہو ان کے میسیجز کے جواب بھی نہ دیے جاتے ہو تو پھر اس کو کیا سمجھا جانا جائے نہیں وہ آپ کے بات ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ سپریم کازی صاحب کے ساتھ نہیں ہے اور بھی جو بھی چیم جاتے ہیں بلکل پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو خبریں بھی دی جاتی ہیں ابھی اگر ہو رہے تو یہ پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی میں میڈیا ٹیم ہم براہ راست نہیں بات کر سکتے تو ہاں انہوں نے بڑے وہ سخت باتیں کی کہ جی آپ لوگ موبائل اٹھا لیتے ہو اور جا کے پروگرام کر لیے جوٹی بھی جوٹی بن گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کچھ حد تک ان کی بات ٹھیک ہے جو کوئی چاہ رہا ہے اس میں اس میں تھوڑی سی ہونی چاہیے لیمیٹیشن میں بھی جی ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی پہ بھی پرسنل چیزیں نہیں کرنی چاہیے آپ وینین دیں اپنی آزادی ادھار رائے ہیں اس میں آپ جو اگلے بندے کوئی برداشت کرنا چاہیے کہ یار اگر میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو غصہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو زیادہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ فضول بات ہے جھوٹ ہے تو میرے خیال میں تو اتنی بڑی عردے پر بیٹھوئے لوگوں کو ریاکٹی نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے جب قاضی صاحب کے خلاف صدارتی ریفرنس چل رہا تھا تو کیا اس وقت ان کے خطوط مخصوص صافیوں تک نہیں پہنچتے تھے کیا اس وقت یہ صافیوں کا سانہ نہیں رہتے تھے تو پھر اب آج ان کو وہی صافی برے کیوں لگتے ہیں نہیں وہی چیز ہے نا وہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جب بندہ ایک عہدے پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیشہ لوگ سنتے ہی وہی ہیں آپ جب اپوزیشن کی بات کرتے ہو تو لوگ حکومت کا سننا ہی نہیں چاہتے ہمیشہ یہ ہوتا ہے آپ جب بھی کوئی بات کریں خاص طور پر میڈیا پہ تو آپ اپوزیشن کی بات کریں کہ آپ کو لوگ سنیں گے کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں مہنگائی ہے ملک میں حالات خراب ہیں اپوزیشن صحیح کر رہے ہیں آپ اگر تعریفیں کرنا شروع کر دو کہ جی فلان چیف جسر بن گئے ہیں بہت اچھے ہیں بہت یہ کر رہے ہیں ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ افتخار محمد چودری صاحب ہوں ساکب نصار صاحب ہوں ابقاضی صاحب ہیں بیوروکریسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بیوروکریسی کی تضحیق تضلیل کی جاتی ہے ہم نے کم از کم میری رائے کے مطابق کہ سابق چیف جسٹس عمرہ تھا بندیال صاحب کے دور میں کم از کم بیوروکریسی کے ساتھ اس طرح کی بد صلوقی نہیں ہوئی وہ ایون ان کے سامنے کوئی ڈپٹی کمیشنر بھی آتا تھا تو وہ اس کو بھی بڑے اعترام کے ساب مہترہ ماہ پیسے کر لیں مہترہ ماہ پیسے کر لیں تو قاضی صاحب کا نہیں لگتا آپ کو یہ بیوروکریسی کی اس طرح تضحیق ان کو نہیں کرنی چاہیے سینئر بیوروکریٹ ہیں گریڈ بائیس کے افسران ہیں سیکٹری لیول پہ بیٹھے ہیں تو ان کو اس طرح ڈانٹ نپٹ کرنا جیسے بچوں کے ساتھ جڑکا جیتا ہے ان کو نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے اور یہ چیزیں پہلے بھی شروع میں بھی کچھ وکلانے بھی یہ اٹھائیں تھی کہ ہمارے ساتھ بھی عدالت میں وہ رویہ جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا وہ کیمرہ کے وکیل کیا نام تھا تو آپ کی بات ٹھیک ہے بیوروکریسی ہو کوئی بھی ہو آپ غلط چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈیفینڈ کریں کہ جی وہ فرشتے ہیں تو وہ غلط نہیں کہ آپ سارا سسٹم وہی چلا رہے ہیں جب تو وہ کرتے ہیں لیکن وہ بات ٹھیک ہے کہ جب ایک بندہ آتا ہے اگر انویسٹیگیشن چڑھ رہی ہے اس دوران کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگر ان کے بھائی ہیں مونال کے جو ہیں انہوں نے شدید برہمی کا ظاہر کی آپ لاس سٹھیرنگ پہ بھی آج بھی کہ جی توہین عدالت آپ پہ لگاتے ہیں تو مطلب گریٹ ونٹی ٹو کہ ان کو اپنا موقف بھی پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا کوٹ میں اگر وہ بات کرنا چاہے یہ ویسے درخواست گزار خاتون اتنی ٹگڑی اور پونچی ہوئی ہیں کہ ان کی وجہ سے قاضی صاحب سیکٹری لیول کے افسران جو ہیں ان کی بھی اس طرح سرزنش کر رہے ہیں بس وہ کچھ کپرے شہر اقتدار میں چل رہی ہیں آپ کو بھی پتا ہے نہیں وہ باتیں تو چلتی ہیں اب باتیں تو ہمارے پاس کوئی اس چیز کے پروف نہیں ہوتا تو اس لئے ہم کوئی بات وہ نہیں کر سکتے کہ جس کا ہمارے پاس نہ ہو آپ سنی سنائی بات کو کئی چاہ رہی ہو جائیں کہ جی فلان کون ہے کوئی کسی کا دوست ہے کوئی کیا لیکن وہ جب تک بات ہے آپ نے کبھی عمومی طور پر یہ بھرتی دیکھی ہے کہ ایک دن درخواست آئے اگلے دن اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور تیسرے دن اس کے اوپر سماعت بھی ہو جائے یہ میرے خال میں پہلے انہوں نے دائرکار دی تھی یہ جس دن جس دن آپ نے خبر آپ مجھے exact تاریخ خابر ہم نے اس دن چلائی ہے اس کے نیکس دے یہ fix ہو گئی ہے لیکن انہوں نے ایک دو دن پہلے ہوئی تھی اور دوسرا یہ تھا یہ contempt والی تھی جو پہلی main case تھا وہ الگ تھا یہ انہوں نے contempt کی petition ڈالی تھی اور یہ پرانے case میں ہی انہوں نے ڈال دی تھی منال والا جو چاہ رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے یہی مسئلہ ہے کہ کچھ چیز کافی ساری درخواستیں پڑی ہیں میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ کوئی بھی چیز ہو اگر وہ آپ اگر اس سسٹم آپ نے صحیح چلانے ہے اور آپ اگر کہو کہ میں بلکل ہمارا شفاف سسٹم چار رہا ہے تو پہلے جب وہ petitionیں آئیویں ہیں آپ ان کو سنیں چاہیں ان کو dismiss کر دیں کچھ بھی کریں اور اچانک سے کچھ چیزیں لگ جاتی ہیں فوری طور پر ایک دن آتی ہے petition اگلے دن fix ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج وہ تھوڑا سا یہ بھی ہے وہ قاضی صاحب یہ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ تو کمیٹی بنی ہوئی ہے اب کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جی جو important case ہو تو اس وجہ سے وہ کمیٹی کہہ رہے ہیں چھٹیاں چاہ رہی ہیں اچھا آپ بات ہیں آپ کی فیورٹ وزارت داخلہ کی جانے نہیں میری فیورٹ کی جانے نہیں وہ وزیر داخلہ صاحب جو ہے نا وہ آپ کے بڑے قریب بھی دوست ہیں نہیں نہیں مالک ہے ہمارے شائنن کے مالک ہے ویسے آپ کی اچھی لیکس لیک بھی ہے نا ان کے ساتھ نہیں کوئی نہیں مالک آئے ایک ورکر کے ساتھ جس طرح ایک رویہ ہوتا ہے اچھا نوٹیفکیشن آج آج عدالت کو بلکہ ایک دو روز پہلے ہی اٹارنی جنرل کی جانے سے جو تحریری جواب سپریم کورڈ میں جمع کروایا گیا اس میں عدالت کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ وزارت داخلہ کے متحد کرنے کا جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا وہ واپس ہو گیا ہے تو آج آپ کے خیال میں تو یہ case ختم کر دیا جانا چاہیئے تھے لیکن قاضی صاحب نے مزید دو ہفتے کے لیے یہی لگ رہا تھا اور جب case start ہوا کیونکہ انہوں نے وہ جمع کرا دی تھی جواب اپنا اور نوٹیفکیشن دونوں کر دیئے تھے کہ جہاں ہم نے واپس لے لیئے اور واپس کرنے کے بھی جو تھے نوٹیفکیشن وہ بھی ریکارڈ جمع کروا دیا گیا تھا ایک تو جو وائل لائف بورڈ انٹیر امنسٹی کو دیا گیا اور دوسرا جو رائنہ سہیڈ کو اٹا دیا گیا تھا وائل لائف بورڈ کی چیئر پرسن جو تھی تو وہ دونوں واپس ہو گئے تو میرے خیال میں یہی تھا کہ جی کہہ دیں گے کہ واپس ہو گئے ہیں لیکن وہ پھر دوسرے معاملہ شروع ہو گئے پائن سٹی آپ کا شروع ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے مالک کون ہے وہ بھی کیپٹن صاحب تھے تو اس پہ قاضی صاحب غصہ ہو گئے کوئی کیپٹن ہو حاضر سرویس ہو یا ریٹائر قاضی صاحب کی اس کے ساتھ یہ اتنی زیادہ ان بن کیوں بن جاتی ہے نہیں اب ان کی اچھی خاصی سرزرش ہو گئی آپ کے نام کے ساتھ ہاں وہ ظاہر سے باتیں لوگ پھر کرتے ہیں جلدی اس کا یہ اتراز تو جی ایچ کیو والوں کو کرنا چاہیے آپ ہمارا نام کیوں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے ذات دی کہ وہ جب سرونگ تھے تب ان کو جو چیزیں آتی تھیں وہ ایڈریس اپنا وہی چلتا آ رہا تھا لیکن ان کو چینج کرنا چاہیے تھے ظاہر سی بات ہے ایک آپ ہی دارے کا نام ایک ایسے بلاب جا کر ڈسپیوٹ کھڑا ہوا غلط ہے اب وہ اس میں فوج کا بھی آ رہا ہے کہ جی شاید ان کو بھی پتہ ہے اور ان کی مرضی سے چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ نام ان کا استعمال ہو رہا ہے تو اس میں انہوں نے وضاحت کر رہی تو اب ان کا نام آیا تو اس پہ قائد صاحب نے وہ ہیرنگ کو لمبا کر دیا اور پھر پروپیگنڈے پہ بہت زیادہ بات کی اور انہوں نے سخت اینڈ پہ جب ہیرنگ ختم ہونے لگی تھی جب آرڈر لکھوا چکے تھے تقریبا تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ چیزیں جو ہیں آپ برداشت سے بہار ہو چکی ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ مزید ہم برداشت نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ سخت آرڈر بھی کرنا پڑے اس حوالے سے کہ جو کچھ چر رہے اور ہر بندہ دوسرے کے خلاف الزامات لگا رہے ججز کو گالیاں دی جا رہی ہیں لوگ حیر کیے جا رہے ہیں فتوے دیے جا رہے ہیں جان سے بانے کے نہیں یہ تو واقعی غلط ہے بلکل بلکل ہونا چاہیے دو تین روز پہلے جو ڈی چوک میں ہوئی ہے اس کے اوپر ہماری حکومت خوابوش ہے کہ کسی قسم کا قتل کی دھمکیاں دی جا رہے ہیں بلکل اور کسی قسم کا کوئی نوٹس کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہونی چاہیے اصل میں ہوئی تھا جو پہلے ایک وہ سربراہ تھے کلپی کے رہنماز ہوتے خوصہ صاحب کے دور میں ابھی بھی جب کالی صاحب انہوں نے سار کی قیمت مقرم کی جائے تو ان کو پکڑا ہے حکومت اس طرح سخت کاروائی ہونی چاہیے اور جو بھی کسی کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اس طرح کی مطلب کسی کو جان سے مارنا کوئی خطوہ لگا دینا اب اصل میں ہمارا بہت سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ زیادہ وہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اس کامی ملک عام اور اس میں مذہب ہمارا بہت سینسٹیو وہ چیز ہے اور اس پہ اب وہی بات تھی کہ وہ چلیں الگ ایک بات چھوڑ کے کہ آپ بغیر کسی کو سنی سنائی بات پہ آپ شروع ہو جاتے ہیں کسی کے خلاف تو یہ تھوڑا سا اس نے صبر ہونا چاہے لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ بسے گلزار صاحب کے دور میں قاضی صاحب کی اعلیہ نے جب ایک شیعہ عالم دین کی جانب سے قاضی صاحب کے حوالے سے دھمکی حمیز بلکہ ہاں قاضی صاحب کے حوالے سے دھمکی حمیز زبان استعمال کی کلپ پہ ایک وائرل ہوا تھا تو اس پر ان کی اعلیہ نے جا کر مقدمہ بھی مقدمے کے اندراج کی درخواست بھی دی تھی تو اب انہوں نے اب قاضی صاحب کو اب بھی دھمکی مل رہی ہیں لیکن اب ان کی جانب سے پولیس سے رجوع نہیں کیا جا رہا اور کوئی مقدمہ اندراج مقدمہ کی درخواست نہیں دی جا رہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جب ان کو آیا وہ چیز تو وہ تو فوری حکومت نے اس پر نوٹس لے لیا تھا اور پرس کانسیس بھی کی دو منسٹر بیٹھے تھے تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی سخت کاروائے ویڈیفنس منسٹر بھی تھے ایسان اقبال بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے اس کے بعد انفرمیشن منسٹر نے بھی کہا اور میرے خیال میں ایک دن بعد بندہ گرفتار بھی ہو گیا تھا اور وہی چیز وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹ بولا جا رہے بہت زیادہ اور چیزوں کو آپ بغیر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ہم جواب نہیں دے سکتے اس کا تو میرے خیال میں ہر بات کا جواب ایسے دینا بھی نہیں چاہیے اب اتنا بڑا ادارہ اتنی بڑا عوضہ نہیں اگر کوئی چیز اس طرح کے ایکسٹریم اس پہ ہوتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے گومنٹ کو بھی کرنا چاہیے باقی اگر تنقید ہے وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ میں اس کو نہیں کرتے کہ اگر کوئی تنقید کرتے فیصلے پہ تو میں نے کبھی اس پہ نہیں کیا منال کے مالک کو نوٹس ہو گیا ہے کہ کاروائی شوکاز نوٹس کرتے ہوئے کہ ان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی کیوں نہ کی جائے اب کیا فیس بک پوست پہ صرف اعلامیاں لگا دے نہ کہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت یہ ہم بند کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے پرپاگینڈا کون سا کیا اصل میں جو بات شروع میں کیا آپ سے کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا اور میڈیا پڑھتا ہی دیکھتا پڑھتا نہیں اور فارات بھی نہیں پڑھتا لیکن یہاں پر تو لگتا ہے کہ قاضی صاحب کو پل پل کی خبر مل رہی ہوتی ہے نہیں وہ ظاہر سے باتیں تو فیہ میڈیا ٹیم بٹھائی ہوئی یا قاضی صاحب نہیں میڈیا ٹیم ہے اس کو نہیں کہا سکتے آپ کا ادارہ ہے اس کے آپ پورے سٹاف ہوتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو کرتے ہیں جو بھی چیزیں چاہ رہی ہیں سکرین کورٹ کے بارے میں تو ظاہر سے باتیں وہ بتاتے ہوں گے پی ٹی آئی نے جب لیول پرینگ فیلڈ والی درخواست دی تھی تو اس میں تو قاضی صاحب نے کہا تھا نہیں ہم تو میڈیا دیکھتے نہیں ہمیں نہیں پتا کہ باہر پی ٹی آئی کے ساتھ کیا خلاف ان کی حقوق کی خلاف فرزیاں ہو رہی ہیں کیا کریک ڈاؤن ان کے خلاف ہمارے سامنے کچھ نہیں آیا ہے ہمارے سامنے کچھ نہیں آیا تھا یہاں پر تو پھر وہ ہر چیز سے بخبر ہیں بس وہ اپنی پسند کی چیزیں دیکھنے میں قاضی صاحب انٹرسٹڈ ہے اس سے تو یہی مطلب ہمیں نظر آتا ہے نہیں کہا سکتے آپ کا پتا ہے قاضی صاحب کا دوہزار اکیس میں ورس ایپ ہیک بھی ہو چکا ہے ہاں انہوں نے پریس لیز بھی جاری کروائے گی اس وقت بھی مشکول دستاویزات ان کے موبائل فون پر آئیں گے جس کا وہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے جب ایک پابندی بھی ان کے اوپر لگائی تھی کہ آپ اس وقت کے وزیراعظم عمران خان ہاں کوئی پولیٹیکل کیس انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ان سے متعلق آپ وہ نہیں کریں گے جس میں عمران خان اور وہ چیزیں بسے قاضی صاحب آج آپ کو فرسٹریٹڈ نظر آئے ہیں دباؤں میں کیوں ہوتے ہیں مجھے تو اس طرح عمومن قاضی صاحب برہمی کا احضار چلنج تو تھوڑی بہت ہمیں پتا ہے کہ وہ وقلا کے ساتھ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں جہاں پر وقلا کی کوئی غیر سنجیدگی دیکھیں یا ان کے جو ہے وہ چیزوں کو بلا وجہ جیسے وقلا دھیان نہیں رکھتے سستی کرتے ہیں غفلت کر جاتے ہیں تو وہ تو ہمیں ایک فتح ہے آج تو اچھے خاصے غصے میں نظر آ رہے تھے جیسے کوئی بہت زیادہ دباؤ ہے ان کے اوپر توصیب والا معاملہ تو نہیں گڑ بڑ ہو رہا نہیں اب توصیب والا معاملہ کیسے آپ کے پاس بھی خبر ہے تو ہمیں دے دیں نہیں خبر ہمارے پاس خبریں لیتے ہیں سیکھ رہے ہیں یہ توصیب کی باتیں چاہ رہی ہیں لیکن اب میرے خیال میں توصیب مشکلی ہوگا اور نہ ہی وہ خود لینا چاہیں گے کیونکہ ان حالات میں توصیب لینا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا ہاں وہ میں آپ جو بات کر رہے تھے تو کچھ اور ہو سکتا ہے کوئی شاید اس طرح کی کوئی عدالت بنے جیسے اب پچھلے دنوں خبریں بھی چلی ہیں ہاں حکومتی وزرانے بھی باتیں گے کہ کائینی عدالت ہوگی اور یہ بوجھ ختم ہوگا سپریم کور سے اور ہو سکتا ہے کہ ادھر کوئی پلٹیکل کیسے اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں ہائی کورٹ کی حد تک ایک نئی کورٹ بنا دی جائے یا سلامباد ہائی کورٹ کو یہ پاور دے دی جائے کہ وہ پلٹیکل کیسے اور چیزیں سپریم کورٹ میں یہ چیزیں نہ ہیں تو ابھی یہ ابتدائی چیزیں ہیں آپ دیکھیں شاید اسی ہفتے اجلاس بھی بلانا ہے حکومت میں تو سمبلی کا شاید کل بلانا ہے خبر یہی تھی کہ آج یا کل تک تو کل پرسندہ ہو جائے گا تو اس میں چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کیا پلاننگ یا حکومت کی توسیر کی مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ آپ جیسے محصور علی شاہ وہ ہیں ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے دوسرا آئینی ترمیم کی جو باتیں ہیں اس میں تو ابھی وہ ریزارل سیٹوں کا معاملہ ہی نہیں فائنل ہوا کیپی والا بھی رہتا ہے کیپی کا ہے سینٹ کے بھی بندے پورے نہیں ہیں سینٹ کے بندے وہ ہی کہہ رہو بندے بھی پورے نہیں ہیں تو وہ مشکل لگ رہا ہے دیکھیں اندر کیا پاک رہا ہے یہ تو پھر ہوتا ہے یہ بہت شکریہ امانت کے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا بہت اہم معاملات ہیں بہت اہم وقت ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیونکہ قاضی صاحب نے ریٹائر ہونا ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کہ یہ جو دو ماہ ہیں یہ کافی اہمیت کے حامل ہیں بہت بڑی پیشرفت ہو سکتی ہیں بہت بڑی تبدیلیاں اس دران ہو سکتی ہیں اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ